موسیقی 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 جائے باہرحال جو جامع مصودہ ہے جب وہ سامنے آئے گا تو پتا چلے گا کہ کس کا اختلاف ہے کون ساتھ ہے کون ساتھ نہیں ہے سینیٹر عرفان صدیقی نے یہ کہا ہے کہ کل سینیٹر پہ پیش کر دی جائے گی یہ جو آئینی ترمیم ہے اس کا مصودہ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے حسن رضا پاشا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان بار کاؤنسل کی نمائندگی کر رہے ہیں مائناز قانوندان ہیں پاشا صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ کی طرف آئیں گے ارشاد صاحب تھوڑا ہم پولٹیکلی دیکھیں گے کل بیٹھک ہوئی جو ویجولز آئے نواز شریف صاحب عمومی طور پہ جس کرسی پہ خود بیٹھا کرتے ہیں اس پہ مولانا فضل رحمان صاحب براجمان تھے ان کو بٹھایا اور اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ عدلیہ سے متعلق اتفاق ہو گیا ہے بنیادی تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تو وفاقی آئینی عدالت بنانا چاہتے تھے اگر وہ بات مان لی جائے کہ وہ پیچھے اٹکیں دیٹ مینز تو پھر مولانا نے اپنی بات منوائی ہے میرے خیال مولانا نے اپنی بات نہیں منائی جو حقیقت تھی ایک تلخ حقیقت تھی وہ قبول کرنی پڑی ہے سب کو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دعویٰ غلط ثابت ہو گیا حکومت کا حکومتی اتحادیوں کے آکے یہ ہمارے پاس اکثریت ہے وہ کل بھی محتاج تھی یعنی وہ اکثریت جو آئینی ترمیم کے لیے ضروری ہے کل بھی وہ مولانا فضلرحمن صاحب کے محتاج تھے اور پی ٹی آئی کے محتاج تھے آج بھی ہیں شاید کل بھی ہوں گے کیونکہ زور زبردستی سے لالج سے وفاداریاں تبدیل کر کے کوئی ممبران کی زمیر خرید کر کے اگر آپ کوئی آئینی ترمیم کریں گے تو وہ قابل قبول نہ معاشرے کے لیے ہوگی نہ کوئی صحت مند علامت ہوگی اور اس آئینی ترمیم کی کوئی حیثیت وہ قطنی ہوگی ایک بات دوسری یہ جو شوشہ چھوڑا گیا تھا جی ہم نے تو مساہ کے جمہوریت میں وعدہ کیا تھا عوام سے تو مساہ کے جمہوریت جب اٹھارہ سال آپ کو یاد نہیں آیا تو لوگوں نے مزاق اڑایا کہ اٹھارہ دو حکومتیں آپ کی مسلم لیگ نون کی بھی حکومت پانچ سال رہی پیپلز پارٹی کی پانچ سال رہی اٹھارہ ویں ترمیم آپ نے منظور کرائی آئین میں ایک سو پانچ کے قریب ترامیم تھی تو اس کی کوئی اخلاقی ساکھ نہیں تھی اس بات کی چنانچہ آپ دونوں جماعتوں کو پیچھے اٹھنا پڑ رہا ہے اور وہ بتا بھی نہیں رہے کہ وہ مساہ کے جمہوریت کہاں گیا بلکہ بلاول صاحب نے تو کمال کیا انیس سو اکتیس کا ہے قائد عظم کا بیان لے کیا ہے وہ بھائی اس کے بعد پاکستان بنا پاکستان کا آئین بنا کسی نے کوئی فاقی آئین یہ عدالت کی بات نہیں کی جو ہم نے انیس سو پینتیس کا ایکٹ کو آئین کی شکل دی تو اس میں گرد و بدل کچھ کیا تھا نا تو اس میں وہ رکھ دیتے قائد عظم کی زندگی میں رکھ دیتے چھپن قائن بنا باسٹ قائن بنا تہہتر قائن بنا اس کے بعد اتنی ترامی مہی بھٹو صاحب پانچ سل ایک دار میں رہے تو کسی کو یاد نہیں تھا کہ قائد عظم نے یہ بھی بات کی تھی لیکن اب لگ یوں رہا ہے کہ بیٹر سینس پریویل کر رہی ہے مسلمی نون کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ جو ہم سے کروائے جا رہا ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں آئین کے خلاف جمہوری جو روایات ہیں ان کے خلاف پارلیمانی نظام کے خلاف وہ تو قابل یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت پریویل کر رہی ہے آپ جمہوری آخر دونوں سیاسی جماعتوں کو اس طرف آنا جا رہا ہے جس کا مطالبہ وہ کلا برادری کر رہی تھی سیویل سوسائٹی کر رہی تھی آئین اور جمہوریت سے لگاؤ رکھنے والے حلقے کر رہے تھے کہ آپ ذاتی مفاد کو اور وقتی مفاد کو پیچھے رکھیں آئین میں ترمیم اگر کرنی ہے تو وہ ایک پیدار ہونی چاہیے قوم کے مفاد میں ہونے چاہیے اور جمہوری روایات کے مطابق ہونے چاہیے لیکن میرے خیال ہے حسن عزا پاشا صاحب قانوندان کے طور پر بھی بار کانسل کے ممبر کے طور پر بہتر ہماری دعنمائی کر سکتے ہیں کہ یہ فرمایا کہ یہ فاقی آئینی عدالت تو بار کانسل کا بھی مطالبہ تھا اگر یہ دونوں جماعتیں پیچھے آٹ گئی ہیں تو پھر یہ آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے بسم اللہ رحمان الرحیم شاہد صاحب اس کے باوجود آئینی ترمیم کی ضرورت ہے دیکھیں اگر کنسنسس ڈیویلپ ہوتا ہے اور تمام پلیٹیکل پارٹیز ایک پیچ پہ آ جاتی ہیں آئینی بینچ کے حوالے سے بھی تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی جماعتیں ایک سٹیپ ڈاؤن ہوئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی جمہوری رویے ہیں جن کو جن کو دیکھا جانا ضروری ہے کہ پارٹیز نے اب ایک متفقہ طور پر آئینی ترمیم کرنے کے لیے یہ چیزیں کی ہیں میری پچھلے ہفتے فاقی وزیر قانون سے ایک میٹنگ ہوئی کچھ دو معاملات تھے جن میں تو یہ بھی بات ہوئی تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے تو انہوں نے کٹیگرر کے لیے یہ کہا کہ نمبر گیم تو ہماری پوری ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولانا کو لازمی ہم آن بورڈ لیں کہ ساری زنگی ایک چیز بات رہے گی جی کہ سکسٹی تری اے کی بائنی فٹ لے کے تو یہ ترمیم کی گئی ہے تو اس پہ اعتراضات رہتے اور یہ بات زیادہ مجھے صاحب لگی کہ انہوں نے یعنی حکومتی حلقوں نے مولانا کو آن بورڈ لیا اور مسلسل ایک کام کرتے رہے اور بلاخت مولانا بھی صرف اپنی سوچ لے کر نہیں گئے تھے جو مجھے نظر آ رہا ہے اور آپ بھی یقین ان اس بات کی تائید کریں گے کہ پی ٹی آئی کی بھی سوچ ایک ساتھ لے کر چلے تھے اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب یہ سٹارٹ میں جب یہ بات ہوئی کہ آئینی کورٹ بننے جا رہی ہے تو اس پہ جو پی ٹی آئی کے زومائے انہوں نے کہا تھا کہ آئینی بیچ بنا دیں تو اس میں کوئی مزاقہ نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ اب پی ٹی آئی بھی اس معاملے میں ریٹریٹ کرے یا بیک پٹ پہ جائے چونکہ ان کی طرف سے بھی یہ مطالبے آتے رہے ہیں میں نے خود کئی پروڈرامز یہ کہا تھا کہ دو چیف جسٹس بنیں گے تو اختیارات کی جنگ جاری رہے گی اور اوپر کوئی میکنزم نہیں دیا گیا کہ اگر ان دونوں میں اختیارات کی تقسیم کا کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو پھر کون سا ایسا ادارہ ہے جو ان کو سیٹل ڈاؤن کرے گا یا کون سی ایسی شخصیت ہے جو اس معاملے کو جو ہے وہ سیدھی راستے پہ لائے گی تو یہ ایک جھگڑا مسلسل رہے گا بہت اچھی بات ہے آپ دیکھیں ایک شریعت بینچ آر ایڈی سپریم کورٹ آپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں وہ جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے شریعت ایپلیٹ بینچ کے وہ عام کیسز نہیں سنتے جب بھی معاملہ کوئی شریعی حوالے سے جو تجویز آتی ہے ان کے پاس کوئی ریفرنس آتا ہے تو پھر وہ بینچ تشکیل دیا جاتا ہے اور وہ بیٹ کے شریعی پاشا صاحب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سمجھیں کہ پاکستان بار کونسل بھی اب مولانا کے موقف کی تاہید کر رہی ہے جو آپ بھی پہلے بات کر رہے تھے کہ وفاقی عینی عدالت ہونی چاہیے کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی آہ سین ہے کہ ایک بینچ آپ بنا دیں اور دیگر جو اسلامباد باہر ہے یا لاہور باہر ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے تھے تو ایک اتفاقی رائے اس طرح ہو گیا ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے دیکھیں پاکستان بار کونسل کے پاس ایک مصفدہ آیا ہم نے اپنی ڈیلیبریشن کی اور ایک ایک جو تجویز ہے اپنی امنمنٹس مختلف امنمنٹس ہم نے پروپوز کی جو کے دے دیا ہم نے اس میں بینچز کے حوالے بھی تھا کہ اگر بینچ بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ میری تجویز تھی اگر آپ منٹس دیکھیں اس میٹنگ کے تو میری تجویز یہ تھی کہ بینچ اگر تشکیل دے دیے جائیں کونسٹیٹوشل بینچ ججز کی تعداد بڑھا دی جائے اور بینچ تشکیل دے دیے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے تو اگر یہ بات آ گئی ہے تو ہمیں دیکھیں ہم پارلیمان کے پیچھے کھڑے ہیں ہم عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ کی توقیر بھی رہے اور جہاں تک پارلیمان کا تعلق ہے پارلیمان کا جو اختیار قانون سازی اور آئین کی امنمنٹ کا ہے وہ بھی بہرحال اپنی جگہ پہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے جب وزیر قانون نے آپ سے یہ کہا کہ اکثریت تو ہمیں حاصل ہے دو تہائی لیکن پھر بھی ہم مولانا فضل رحمان صاحب کو ان بور لینا چاہتے ہیں تو آپ نے سوال نہیں کیا کہ آپ کے تو ممبران ہے دو سو گیارہ یا بارہ تو اکثریت آپ کو کیسے حاصل ہے آپ لوٹا کریسی کے ذریعے اکثریت حاصل کریں گے ہارس ٹیڈنگ کریں گے سر کچھ آزاد ممبران کی انہوں نے بات کی تھی چونکہ میں پھر اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں ان سے نام پوچھتا کہ کون کون سے نام ہے البتہ جب انہوں نے یہ بات کر دی تو پھر لیکن جو آپ ارشاہ صاحب اس کا جو دوسرا جو پیلو ہے وہ ضرور دیکھیں کہ انہوں نے کتنی پازیٹیو بات کی کہ ہم حکومت یہ چاہتی ہے کہ مولانا اگر ساتھ ہو جائیں تو اور زیادہ سینکٹی آئے گی اس امنٹمنٹ میں اور اترازات ختم ہو جائیں گے اور میں ایک اور بات ہے دا کاسٹ آف ریپیٹیشن عرض کر رہا ہوں کہ اس میں پی ٹی آئی کی ڈیلیبریشن جو پہلی ہوئی ہیں مولانا کے ساتھ ان کا اکث ضرور اس اس مصفدے میں ہے جو مولانا لے کر گئے بلاول صاحب کے پاس اور پھر کل جو ہے وہ تمام حکومتی جو زومہ ہیں وہ بیٹھے اور آپس پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تو اچھی بات ہے اس میں تو کوئی شک نہیں یہ بات قابل تحسین ہے کہ اگر اس دن تو حکومت طلی ہوئی تھی کہ جی آج ہی قابینا سے منظوری ہوگی آج قومی اسمبلی سے ہوگی آج صبحی اسمبلی سے ہوگی سینڈ سے ہوگی اور مولانا فضل الرحمن نے پریس کانفیس نے کہا کہ ہمیں جو حکومتی زومہ مجھے ملنے ہے انہوں نے کہا جی آج اگر ہم نے یہ منظور نہ کی تو کل تو آسمان گر پڑے گا لیکن اچھا ہوا قابل تحسین بات ہے تو اب بھی خواہش یہ ہی ہونی چاہیے کہ یہ اتفاق رہے سے ہو کیونکہ آئین کوئی مزاق نہیں بننا چاہیے اب آگے جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو ججوں کے تقرر کے سلسلے میں اور چیف جسٹس کے جو نامزدگی کے سلسلے میں ایک تو جو سینڈیارٹی کا اصول ہے اس کو میرے خیالے ختم کیا جا رہا ہے اور دوسرا جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو ملا کے یہ جو تقرر ہوگا تو اس سے آپ متفق ہیں کہ یہ سینڈیارٹی والا اصول اگر باقی نہ رہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں دیکھیں اٹھارویں ترمیم میں ایک پارلیمانی کمیٹی بنی تھی اور ایک جوڈیشل کمیشن تھا یعنی جوڈیشل کمیشن جو پرپوزل بھی انڈورز کرتا ہے وہ آگے بھیتا ہے پارلیمانی کمیٹی کو لیکن انیسویں امینڈمنٹ کے تحت پارلیمانی کمیٹی کو ریڈننٹ قرار دے دیے گیا ان کا کام صرف پوسٹ آفیس کا رہے گیا اب جو چیف جسٹس اپنے جو اپنا ہائی کورٹ میں ججز کے نام بیٹا تھا وہ اگر پارلیمانی کمیٹی انڈو کرتی بھی تھی تو اس کے باوجود کوئی ایک شخص اٹھ کے رٹ کر دیتا تھا اسی ہائی کورٹ میں اور وہ چیف جسٹس اپنے من پسند بینچ کو بٹھا کے اس رٹ کو الاؤ کر دیتا تھا اور وہ جج سہبان جو ہے وہ پریزیڈنشل نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد اوت لے کے کام شروع کر دیتے تھے تو پارلیمان میں یہ ایک بیچینی شروع سے تھی کہ ہمیں میننگفل ہماری جو کنسلٹیشن ہے اس کو نظرانداز کر دیا گیا جو کہ آہ اٹھارویں ترمیم کی روح کے خلاف تھی تو میرا خیال ہے کہ جو اب پروپوزڈ امنمنٹ آئی ہے اس میں چار ممبر جو ہوں گے وہ اپوزیشن کی ہوں گے چار جو ہیں وہ ہوں گے اس کے اکمپی بینچز کے اور آہ میرا خیال ہے دو دو کر دیئے گئے ہیں دو دو کر دیئے گئے ہیں اور ایک ممبر نہیں چار چار ہوں گے دو قومی ساملی سے دو سینلٹ سے اور ایک ایک ممبر جو ہے وہ متعلقہ صوبائی بارکونسل کا ہوگا اور سپریم کورٹ کی صورت میں پاکستان بارکونسل کا بھی ایک ممبر ہوگا اور باقی جوڈیشن کمیشن کا پرمنٹ پاکستان بارکونسل کا بھی ممبر ہوگا تو جس میں جو چیرمین ہوں گے وہ چیف جسٹس صاحب پاکستان ہوں گے اور پھر باقی ایک سینئر جائے سینئر کیونی جائے جو ہوں گے سپریم کورٹ کے اور اسی طرح ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تو میرا خیال یہ ہے کہ جو رولز آ رہے تھے جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں رولز بھی بننے جا سپارے تھے اور ان کی میٹنگ ہو رہی تھی دو ہفتے پہلے جو کہ پوسٹ پون کر دی گئی شاہد اسی وجہ سے ان رولز میں بھی ایک چیز تھی کہ جو جو پروونشل ہائی کورٹس ہیں ان کا جو چیف جسٹس ہے اس کا بھی تین سینئر ترین ججز میں سے اس پینل میں سے انتخاب کیا جائے گا سینئرٹی کام فٹنس کی بیسز بیس اور وہی انالوجی جو ہے وہ اس میں لے کر آئے ہیں سپریم کورٹہ پاکستان میں آپ دیکھیں اس میں پی ٹی آئی ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی علامہ صاحب تو مولانا صاحب تو میرا خیال اس پہ تیار ہوگی اس میں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے عام طور پر اپوزیشن کی طرف سے بھی باز وقل آگے بھی یہ اصل میں چیف جسٹس کا جو منصب ہے اس میں ایک دور شروع ہو جائے گی کہ ہر شخص کی خواہش ہوگی کہ جی میں چیف جسٹس بنوں وہ پھر لابنگ بھی کرے گا اور ایک بیچائنی بھی ہوگی جبکہ سینئرٹی والے حصول سے سب کو پتا ہوتا ہے کہ جی اس کے بعد یہ ہے اور اس کے بعد یہ آ جائے گا آہ بلکل ایک لحاظ سے آپ کی یہ بات ٹھیک ہے اور اعتراضات بھی سی طریقے اٹھتے ہیں کہ پھر وہ حکومتی جو 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 برسر اقتدار پارٹیز ہیں ان کی طرف وہ دیکھے گا اور یقینی طور پہ ان کا جو آہ نرم گوشہ جو ہے وہ اس کو اس کے اصول کے لیے تگو دو بھی کرے گا دیکھیں ارشاہ صاحب وہ انسان ہی نہیں ہے جس کے اندر خواہشات نہ ہوں خواہشات ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں اب کوئی اس کا اظہار کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے ہمیں جوائن کیا ہے ابو زر سلمان نیازی صاحب نے آپ قانوندان بھی ہیں اور پاکستان طریقے انصاف کے رانوما بھی ہیں بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا نیازی صاحب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ حکومت اور پیپلز پارٹی اب جو وفاقی آئینی عدالت کی تشکیل سے متعلق ترمیم تھی اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے آپ کی جماعت بھی یہ تجویز دیتی رہی کہ آئینی بینچ بن جانا چاہیے تو اب کیا یہ توقع کریں کہ یہ جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے یہ متفقہ ہوگی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی اس کو سپورٹ حاصل ہوگی دیکھیں ابھی میرے پاس جو ڈرافٹ ہے میں دیکھ رہا ہوں جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک اور ڈرافٹ آیا ہے جس میں کانسٹیوشنل بینچ کا ذکر ہے لیکن اس ترمیم کے اندر بھی ابھی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس میں میری نظر میں تو بہت سارے مسائل ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کو ان چیزوں پہ کوئی اگریمنٹ نہیں ہے ان کا آگے ابھی ہماری دس بجے ملاقات ہونی ہیں ملانا فجل و ریمان سے سلمان اکم راجہ صاحب کی تو ابھی تو ہم ایسا کچھ نہیں کہتے تھے کہ ہمارا تو پرنسپل اختلاف ہے اس حکومت سے اور خاص کر یہ جو اسمبلی ہے جس طرح یہ آئی ہے پاکستان کے تحت ان کو تو کوئی آئینی ترمیم کرنے ہی نہیں چاہیے وہ جہاں تک ملانا فضل و ریمان صاحب سے ہماری ایک بات چیز چل دی تھی ہم ان کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو آئینی پیکج ہے یہ عدلیہ کے اوپر ایک حملے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو پرمنٹلی ایگزیکٹیو اور لیجسلیچر کے تابع کرنے کے لیے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو ختم کرنے کی ایک پوری ایک جال بچھایا جا رہا ہے تو ہم تو اس وجہ سے اس ترمیم میں جو بھی ہمیں چیزیں ملتی ہیں جو میں لگتا ہے کہ انڈیپینڈنس او جوڈیشری پہ حملہ ہے ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ابھی بھی اس میں بہت سارے مسائل ہیں جیسے آئینی عدالت کا تو ذکر نہیں ہے لیکن آئینی بینچ میں بھی ایک جیسے کہا گیا ہے کہ جی کمیشن جو ہے وہ سیلیکٹ کرے گا اس میں ججز کون سے ہوں گے ہمیں اس چیز سے اختلاف ہے پھر اس کے بعد چیف جسٹس کیسے اپوائنٹ ہوگا آہ اس کا جو پروسیجر ہے اس سے بھی ہمیں اختلاف ہے تو بہت ساری چیزیں جیسے آرمی ایکٹ کی امینڈمنٹ کی بات ہے کہ وہ اگر کوئی ایکٹ میں امینڈمنٹ کرنی ہے آپ نے کچھ ہی چیزوں میں سال ایٹ سکیجول سے ریلیٹڈ تو آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی تو بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہمیں ابھی بھی مسائل ہیں اور ہم بالکل اگری نہیں کرتے ابھی بھی جو ڈرافٹ آیا ہے ہماری بڑی سٹرانگ وائس ہے اور اپوزیشن ہے اس طرح کے ڈرافٹ کے ساتھ ابھی دیکھیں ہماری میٹنگ ہے مولانا فضل اور امان صاحب کے ساتھ دس بجے تو ابھی فائنلی پتہ چلے گا کہ آہ کیا فردر ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اچھا یہ فرمایا کہ اب آپ نے کل کی کال بھی دی ہوئی ہے اور یہ میرے خیال مقامی طور پر پر ہی ہوگی کوئی اجتماعی ایک جگہ پہ تو نہیں ہوگی لاہور کے لاہور میں کریں گے ڈی جی خان کے ڈی جی خان میں کریں گے تو اس کال کا مقصد خان صاحب کی رہائی ہے یا آئینی ترمیم کو روکنا ہے اور یہ کتنا مؤثر ثابت ہو سکتی آپ کے احتجاج کی کال دیکھیں شاہد صاحب آپ کا سوال جو ہے بڑا خوبصورت ہے یہ آپ اس میں دونوں چیزیں جو دونوں سوال ہیں آپ اس میں کنیکٹڈ ہیں دیکھیں ہماری اس وقت جتوجہد ہے اس ملک میں رول آف لاؤ کے لیے اور خاص کر رول آف لاؤ آپ کا ایک سوسائٹی کے اندر ریالائز نہیں ہو سکتا تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو اور اگر عدلیہ آزاد ہوگی تو یہ جو کیسز بن رہے ہیں خان صاحب پہ وہ بالکل جی آزاد ہو جائیں گے خان صاحب کی آزادی انشور ہو جائے گی اگر جوڈیشری ہنڈڈ پرسنٹ انڈیپینڈنٹلی فنکشن کرے گی لیکن اگر جوڈیشری تابع ہو گئی اگزیکٹیو کے اور زیادہ اور جس طرح یہ امینڈمنٹس لا کے ایک ریکونین قانون اور امینڈمنٹس لا رہے ہیں خوفناک قسم کی سوسائٹی کو ایک منارکی بنانا چاہ رہے ہیں ہٹلر کا پاکست کو یہ جرمنی بنانا چاہتے ہیں یا مسلمی کا اٹلی بنانا چاہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ لیکن یہ خوفناک اگر ترامی پاس ہو گئی تو پھر میری آپ کی خان صاحب کی کسی کی آزادی جو ہے وہ یقیناً نہیں ہو سکتی یہ بری صاحب ایک سکتی تو قید ہو جائے گی بری صاحب بند ہو جائے گی بری صاحب بری صاحب بری صاحب بری صاحب بری صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ جب آزاد جریشی آزاد ہوئی سجادلی شاہ صاحب کے فیصلوں سے یا جناب جو چیو جیسے افتخار چودی صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا اس کے بعد اس نے آئین کو ری رائٹ کرنا شروع کر دیا تو یہ بھی تو کوئی آزادی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کوئی قانون پاس کرے کوئی اینی ترمیم پاس کرے اور جریشی اس کو ختم کرنا شروع کر دے اور تشریح کے نام پر ری رائٹنگ شروع ہو جائے دیکھیں افتخار صاحب یہ جو آپ بات کرنا یہ اکیڈیمک ڈیویٹ ہے فور انسٹنس جیسے کچھ ممالک ہیں جس طرح برطانیہ ہو گیا وہاں پہ کونسپٹ ہوتا ہے پارلیمنٹری سوبرینٹی کا کہ پارلیمنٹ جو کام کرے گی اس کو عدلیہ اس کو کوشن نہیں کر سکتی لیکن ہم جو رہتے ہیں ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پہ ریٹن کونسٹیٹوشن ہے وہاں پہ جو پرنسپل گورن کرتا ہے ہمیں وہ کونسٹیٹوشنل سپرمیسی کا ہے سو پارلیمنٹ کے بھی استیارات جو ہیں وہ لا محدود نہیں ہیں وہ بھی لیمیٹڈ ہے ڈیفائنڈ ہے اور وہ بنیادی دھانچے کے آئین کے خلاف جا کے کوئی امنٹ کرے گا تو عدلیہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے اور اگر ایسا سادہ قانون بنائے گا جو آئین کے برخلاف ہے تو اس کو بھی سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے اگر عدلیہ اپنی اس میں سے کراس کر رہی ہے دیکھیں اس کے بڑے چیکس اینڈ بیلیٹس اگزسٹ ہو سکتے ہیں آپ بنا بھی سکتے ہیں لیکن اگر عدلیہ کو آپ نے ریفارم کرنا ہے تو اس میں پھر پر پارلیمنٹ میں آپ ڈیبیٹ کریں آپ سٹیک ہولڈرز کو اس میں لے کے ہیں بار کانسلز کو لے ہے ایون آپ تیوڈیشنی سے بھی بات کر سکتے ہیں لیکن راتوں رات کانون آنا اچھا نیازی صاحب یہ بتائیے نیازی صاحب یہ بتائیے یہاں پہ ایک معروضی حالت تو یہ بھی ہے گراؤنڈ ریالیٹی تو یہ بھی ہے کہ بینچ بنتا ہے اور اس سے ایک زمشن آ جاتی ہے فیل آ جاتی ہے کہ فیصلہ کے در کو ہونا ہے یہ بھی ایک بیٹر ریالیٹی ہے اب بیریسٹر گوھر صاحب نے یہ کہا کہ جو بانی پی ٹی آئے ہیں ان سے ملاقات ہوگی تو اپنا مصفدہ دیں گے اب کیا سمجھا جائے کہ آپ کے پاس ایک جواز پہلے ہی موجود ہے بیسٹر صاحب نے دے دیا ہے ملاقات نہیں ہوگی تو آپ اس عمل کا حصہ ہی نہیں بنیں گے اور مولانا سے ابھی جو آپ ملاقات کر رہے ہیں یہ کیا زبانی جمع خرچ ہے پھر اور کیا آپ کی ملاقات ہونے دی جائیں گے مولانا سے ہماری بڑی فروٹفل ڈسکشن ہوئی ہے اور کافی حد تک ہماری بات چیت ہوئی ہے ہمارا بڑا انپوٹ ہے انہوں نے بڑے تحمل سے بات سنی اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں میرے خیال سے مولانا نے تاریخ میں اپنا نام رکم کر دیا ہے یہ آئینی ترمیم میں ایک دیوار کی تھڑا اس کے سامنے وہ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ تاریخی کام انہوں نے کیا ہے وہ میری نظر میں تاریخ میں ایک ہیرو کنسیڈر ہوں گے اگر یہ آئینی ترمیم نہیں ہوتی اور جہان تک دیکھیں پانی بھی دیا ہی ہمارے آپ ہیرو کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر وہ مان جاتے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیں گے لیکن یہ تو اب ڈپینڈ کرے گا کہ کس طرح کی آئینی ترمیم ہے اگر جو مسابدہ میرے پاس اس وقت ہے لیٹسٹ اس پہ تو ہم نہیں اگری کر سکتے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو بھی چینج ہونی ہے امنٹ کیا جا سکتا ہے نہیں مولانا اس پہ اگری کر گے نیازی صاحب مولانا اگر اس مسابدے پہ اگری کر گے آپ نے اگری نہیں کیا وہ تب بھی آپ کے ہیرو ہوں گے نہیں دیکھیں اس مسابدے پہ اگر مولانا فضل الرمان اگری کرتے ہیں تو میرے خیال سے ہماری جو ان سے بات چیت ہوئی ہے وہ اس پہ نہیں اگری کر رہے لیکن اگر وہ اگری کر جاتے ہیں تو ہم تو اس پہ اگری نہیں کریں گے اور اگر میں وہی بات کر رہا ہوں مولانا نے اگر تاریخ میں اپنا نام رقم کرنا ہے تو اس آئینی ترمیم کو ان کو قبول نہیں کرنا پڑے گا وہ خالی میرے ہیرو نہیں ہوں گے وہ تاریخ کے ہیرو ہوں گے اگر وہ اس آئینی ترمیم کو پاس نہیں ہونے دیں گے وہ کھڑے رہیں گے رول آف لا کے لیے آئین کے لیے ازاد عدلیہ کے لیے وہ آہ کونسٹیٹوشن کے لیے بنیادی حقوق کے لیے ان کو کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ یہ مومنٹ ہے ہماری جوڈیشری کا ہمارے ملک کا اس وقت ساری طاقتیں ایک آہ آپ دیکھ لیں ہو رہا کے ہیں اب میں بتاؤں کس کو اغوا کیا جا رہا ہے آپ گھروں میں گز گئے ہیں لوگوں کے ان کے بچوں کو ان کی بیٹیوں کو ان کی بہوں کو اغوا کر رہے ہیں آپ اسے آئینی ترمیم پاس کرنے کے لیے کتنا ظلم کر رہے ہیں کیا ایسے حالات میں اس آئینی ترمیم کے ساتھ کسی کو کھڑا ہونا چاہیے میرے کال سے کھڑا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو ڈسٹ بین میں پھینکنا چاہیے اس کی کتنی ہی اوقات ہے اس آئینی ترمیم کی اچھا عباس صاحب کو یہ سوال تھا کہ آپ انہیں شرط رکھئے کہ خان صاحب سے ملاقات کرنے نہ دی جائے حکومت نہیں ملاقات کراتی تو پھر خرشید شاہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بے اختیار ہیں آپ کی جو لیڈرشپ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اس پروسس کا حصہ نہیں بنیں گے دیکھیں ہمارا فائنل جو ہے ہمارے بانی چیئرمنٹ نہیں کرنا ہے وہاں بلاول سے اگر کر رہے ہیں یا میاں نوازدیف صاحب کی انٹیک ہے انپٹ ہے مولانا صاحب کی ہے تو کیا بانی پی ٹی آئی کا حق نہیں بنتا کہ ان سے بھی مشورہ کیا جائے اور ہماری ملاقات انشاءاللہ ہوگی پہلے تو بہانہ تھا جی ایس سیو کی کانفرنس ہو رہی ہے اب کیا بہانہ ہے ہم کوٹ بھی گئے ہیں بلکل ہم ملیں گے بانی پی ٹی آئی سے ان کے کیسز بھی لگنے والے اور اتنی کیا جلدی ہے اگر یہ ترمیم تھوڑے دن بعد ہو جائے آپ نے جوڈیشنی کو ہی ریفارم کرنا ہے نا آپ کا مقصد تو یہ آپ کو ابجیکٹیو گول یہ ہے تو یا آپ نے کسی ایک خاص شخص کو فائدہ دینا ہے آپ اس کو نہیں چاہتے کہ وہ ریٹائر ہو جائے اس کے بعد ترمیم آئے آپ نے جوڈیشنی ریفارم کرنا ہے وہ تو سر خواج عاصف صاحب کہہ چکے ہیں نا کہ پچیس تک ہم اگر جاتے ہیں تو پچیس کے بعد آٹھ فروی کھول جائے گا ہمارے جو ہلکے کھلیں گے اور اس کے بعد ہم تو فارغ ہو جائیں گے تو آپ تو اسٹارڈ میں ہے کہ پچیس گزر جائے مجھے نہیں پتا ان کو کیا فیئرز ہیں جسٹس منصور علی شاہی چیف جسٹس ان کو نظر آ رہے ہیں ان سے ان کو میرے شاہد سے پرابلمز آ رہے ہیں اگر ہم منصور علی شاہ صاحب کے فیصلے دیکھیں آپ اگر دیکھ لیں میں فیکٹس میں بات کر رہا ہوں ان کے آدھے فیصلے ہمارے خلاف ہیں اور ہم ان کے بہت سارے فیصلوں سے اگری نہیں بھی کرتے آج کر جو نوے دن کے الیکشن والا ایشو تھا تو کیا میں یہ اس کو وجہ بنا کے کہ میں ایک قوم ان کو چیف جسٹس نہیں مانتا میں ان کو نہیں بننے دوں گا آئین کہتا ہے چیف جسٹس نہیں یہ اب اب یہ نیازی صاحب یہاں بھی یہاں بھی ایک ڈیبیٹ ہے آئین میں تو سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کے لیے نہیں ہے وہ تو عدالتی جو فیصلہ ہے وہ دیا جاتا ہے بزابتہ طور پر اس کا ریفرنس دیا جاتا ہے نہیں نہیں آئین میں آئین میں چیف جسٹس سینیارٹی پہ چیف جسٹس بننا ہے آئین میں موجود ہے مجھے مجھے شک بتا دے قائلی قائلی شک بتا دے جی میں آپ کو بتا دے تو آئین کے اندر کلیرلی لکھا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا وہ سینیار موسٹ ہوگا ہائی کورٹ کے بارے میں ذکر نہیں ہے جس کو بھی انہوں نے فالو نہیں کیا وہ الجہاد کیس میں انہوں نے ہولڈ کیا تھا کہ لیجٹیمیٹ ایکسپیکٹیشنز کا ڈاکٹرین اپلائے ہوتا ہے اسی وجہ سے سینیارٹی کون سے ریفر کرتا ہے نیازی صاحب اس کو آرٹیکل ذرا گائیڈ کر دیں اس کو آرٹیکل کون سے ریفر کرتا ہے اب ون سیونٹی فائف آن ورڈز دیکھیں میں آپ کو بھی بھیج دیتا ہوں اچھا اب ایک اور مسئلہ جو آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب آپ اس بات پہ اگریڈ ہیں کہ اگر تین ججوں کا سینیر مورڈ ججوں کا ایک پینل پارلیمانی کمیٹی کے سامنے جائے اور وہ چیز سے تقرور کریں اس پر آپ کو اطراز ہے یا آپ اس سے اتفاہ کریں گے نہیں جی یہ ابھی غلط انفرمیشن ہے وہ اگریڈ نہیں ہے اس پہ ہماری ان سے بات ہی چل رہی ہے اور ایک تو پہلی بات ہے ٹاپ تھری والی یہ چوائس ایسے میں پرابلم ہے اور پھر اس ٹاپ تھری میں سے جو چوز کرنا ہے اس کا موڈ اس کا مینر اس کا جو میتھڈ ہے اس سے بھی ہمیں پرابلم ہے ابھی دس بجے ہماری اسی چیز میں سے ملاقات ہونی ہے یہ کہنا کہ وہ اس پہ اگری کر گئے ہیں یہ غلط بات ہے ہماری ان سے بات ہی چل رہی ہے اسی کوئی بات نہیں ہے یہ گورنمنٹ کے مسابدہ اس پہ بھی اگریمنٹ مولانا صاحب کا پورا نہیں ہے یہ غلط بات ہے نہیں نہیں مولانا کا جو اپنا مسابدہ میڈیا پر آیا ہے اس میں تو یہ بات موجود ہے تین میں آپ کو یہ کہنے ہوں شاہد صاحب کے اس پوائنٹ پہ ابھی اگر یہ کہیں کہ مولانا صاحب پوری طرح اگریمنٹ ہے کہ ٹاپ تھری میں سے چوز کرنا ہے اور وہ اس کمیشن میں چوز کرنا ہے تو یہ بات نہیں ہے ہماری ابھی ان سے چل رہی ہے ہم اس پہ اگری نہیں کر رہے اب مولانا صاحب اگر کریں ایک اور سینریو میں شاہد صاحب ہے الیکشن کمیشن نے کل اب اپنا اجلاس بلالیا ہے جو سپیکر نے خط لکھا تھا مخصوص نشستوں کی الارٹمنٹ نہیں جو قانون سازی ہے اس کے مطابق تو اگر کل وہاں سے یہ الارٹ ہو جاتی ہیں تو پھر تو آپ اور مولانا پھر تو جو مرضی حکومت اور پیپلز پارٹی چاہیں وہ کر سکتے ہیں تو پھر کیا آپشن ہے آپ کے پاس نہیں دیکھیں الارٹ الیکشن کمیشن اگر کر دے گا تو this will be in violation of the judgment of the supreme court اگر قانون change بھی ہو جائے نا اور instance اگر آپ simple legislation کے کوئی چیز منڈ بھی کر دیں لیکن اگر ایک قانون کے تحت اور ایک آئین کے تحت article 51 کی interpretation کے تحت مجھے seats a lot ہوئی ہیں تو آپ ایک قانون پاس کر کے میرا vested right جو ہے اس کو impair نہیں کر سکتے تو یہ لئے کہ لوگا غیر قانونی ہوگا غیر آئینی ہوگا اور even یہ contempt of court ہوگا جو supreme court کی judgment ہے تو الیکشن کمیشن نے اس کا جواب دینا ہے ایسے غیر آئینی غیر قانونی کام ہے یا تو article 60 phase کریں گے یا contempt of court phase کریں گے لیکن اس کی کوئی قانونی وقت نہیں ہوگی آئینی وقت نہیں ہوگی ایسے کسی بھی action کی جی ٹھیک بہت شکریہ احمان نیازی صاحب آپ کے وقت کا ایک break کے بعد واپس آتے ہیں break کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوششام دید کہیں گے ارشاد سب یہ جو بنیادی نکتہ ہے کہ جو مسویدہ جی یو آئے کا سرکولیٹ کر رہا ہے اس پر ہم نے دیکھا کہ ایک پینل ہو اور پینل میں سے چیف جسٹس کا انتخاب و مولانا اس بات پر قائل ہو گئے ہیں پی ٹی آئی ابھی نیازی صاحب کو بھی ہم نے سنا جو political motive ہیں وہ حکومت کے بھی ہمیں پتہ ہیں پی ٹی آئی کے بھی ہمیں پتہ ہیں پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے اور یہ حکومت کیا چاہتی ہے لیکن اگر پی ٹی آئی مولانا کی یہ بات نہیں مانتی یا مولانا پی ٹی آئی کو قائل نہیں کر پاتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی مولانا جو زبان رائی ونڈ میں دے کے آئیں ہیں بلاولہ اس میں دے کے آئیں اس پر رہیں گے نہیں پہلے بات یہ ہے کہ ہمیں کیا بتا کہ مولانا کیا زبان دے کے آئے ہیں انہوں کا نماز ادلیت سے مطالق اتفاق رائے ہو گیا اتفاق رائے انہوں نے یہ کہا کہ میری تجاویز مان لی گئی ہیں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے بھی ان کی تجویز مان نی ہے ٹھیک ہے نا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آئینی پیکیج ہے یہ صرف عدلیہ سے متعلقہ تو نہیں ہے نا اس میں بہت ساری شکے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ جب پی ٹی آئی ملاقات کرتی ہے مولانا سے تو وہ جو اوورال ایجنڈا ہے یا اوورال یہ ایشو ہے یا ایمنٹمنٹ ہے اس پہ کہاں مولانا اور پی ٹی آئی کے درمیان اختلاف ہے یا اتفاق ہوتا ہے ایک بات دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی مولانا اگر اتفاق کر لیں ووڈ تو پھر بھی پورے نہیں ہوتے کیا حکومت زور زبردستی سے جس طرح آپ اختر مہنگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے دو سینیٹرز کو غیب کر دیا گیا ہے ایک خاتون اسمبلی میں کھڑے ہو کہ نصیمہ احسان ہے غالبا ان کا نا وہ رو رہی ہیں این پی کے ایک سینیٹر کہہ رہے ہیں کہ جناب ظلم ہے زیادتی ہے پارلیمنٹری لاجز میں جو ہے یہ کچھ ہو رہا ہے تو میں تو استفاہ دے دوں گا پارٹی کی بات بھی نہیں مانوں گا کامران مرتضی صاحب جو جمعید میں اسلام کے نمائندے ہیں وہ ان کے جو کمیٹی بنی ہے اس کے سربراہ ہیں جو آئینی کمیٹی ہے اور ممبر ہیں اس پچیس یا پینتیس رکنی کمیٹی کے بھی وہ اس سینیٹرز میں کھڑے ہو کے طرح ہیں وہ درشاد سے مجھے یاد آتا ہے کہ فوجی عدالتوں کے لیے جب ترمیم ہو رہی تھی رضا ربانی صاحب بھی رو رہے تھے لیکن انہوں نے ووڈ دے دیا نہیں وہ پارٹی کے پارٹی کے ڈسپلنگ پہ رونا رو رہے تھے نا وہ اس ظلم پہ تو نہیں رونا رہے تھے وہ ان سے کسی نے زبردستی بندوق کی نوک پر تو نہیں لیا تھا پارٹی ڈسپلنگ کے تحت انہوں نے ووڈ دے دیا لیکن انہوں نے کہا میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا یہاں تو لوگوں کے ضمیر خریدے بھی جا رہے ہیں اور ان پر سختی بھی کی جا رہی ہے عمر ایوب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ جو بہو ہیں شاموت قریشی صاحب کی ان کو اٹھا لیا گیا اور جناب سپیکر میں نے آپ کو فون کیا اور اس کے بعد وہ صبح نماز کے بعد واپس آئی ہیں نہیں وہ آدھے گھنٹے بعد تو ان کی جو نن نے انہوں نے ٹویٹ کر دیا وہ آگئی واپس نہیں نہیں آدھے گھنٹے صبح میں اس کو فالو کر رہا تھے رشاہ صاحب جو ہی ان کا میسیج آیا اس کے بعد پھر وہ آگئی ہیں مہربانو قریشی کا میں نے بھی دیکھا ہے جی اس کے آدھے گھنٹے بعد نہیں اچھا خاصا ہے اتنی ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی حمایت یہ مخالفت کرنے کی وہ ٹائم ذرا دیکھیں نا ایک ہے کہ ہم نے میں نے دیکھی ہو ٹویٹ مہربانو کی جو اس نے اس واقعے کے چار گھنٹے بعد کی ہو اور اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد وہ ٹویٹ ہے اس دو پہلی ٹویٹ اور دوسری ٹویٹ آیا وہ سب کے سامنے آ گیا باہر بحث کریں اس بحث باہر اٹھایا گیا واپس آئیں کیوں تو جو بنیادی نکتہ ہے وہ یہ ہے پی ٹی آئی کا یا جو بھی وقالہ بات کر رہے ہیں یا جو سویل سوسیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ آئینی ترمیم اتفاق رہ سے ہونی چاہیے زور زبردستی سے نہیں ہونے چاہیے زمیر فروشی اور لوٹا کریسی کے ذریعے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آئین سب کے لیے ہے یہ کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے کسی ایک گروپ کے لیے نہیں ہے کسی ایک محکمے کے لیے نہیں ہے کسی ایک آہ جج کے لیے نہیں ہے یہ آئین کے اثرات پوری قوم نے جو ہیں بھگتنے تو اس لیے یہ آئین آئین میں اگر ترمیم ہونی ہے جتنی ترامیم ماضی میں زبردستی کی گئی ہیں اس کے نتائج اسی پارٹی نے بھگتے ہیں جس نے وہ ترمیم کی تھی سیئے یعنی جب وہ نواز شیف صاحب اولا رہے تھے وہ نہیں منظور کرا سکے وہ بنانے چاہتے تھے شریعت نفاظ شریعت کی وہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے خرشید قصوری صاحب نے مخالفت کی وہ نکاب استفاہ دیتے ہیں ان نے استفاہ رکھ دیا جی لیکن بعد میں میاں نواز شیف صاحب کو احساس ہوا کہ اگر یہ میں کر چکا ہوتا تو میرے ساتھ کیا ہوتا جی تو اس لیے موجودہ حکومت کو بھی یہ رکھنا چاہیے کہ یہ ترمیم اس طرح کی ترمیم کے اثرات آگے برسوں تر سکتا ہوتے ہیں میاں صاحب نے مولانا کی بات کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ اپنا وزن نواز شریف نے مولانا کو پلڑے میں رکھ دیا اس لیے کہ اگر لاجک لاجک جو ہے وہ جناب فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے اگر فضل الرحمان صاحب یہ بتانے میں کامیاب رہتے ہیں کہ جناب اس ترمیم کو اس انداز میں جس طرح حکومت منذور کرانے کی ماضی میں کوشی کراتے ہیں تو اس کا نقصان پارلیمنٹ کو ہوگا پارلیمانی نظام کو ہوگا سیاسی جماعتوں کو ہوگا اور ہم جو ہے کمزور ہوں گے تو میاں صاحب کیوں نہیں مانیں گے یہ حضرت داری صاحب کیوں انکار کریں گے بلاول صاحب دیکھیں نا بلاول صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو ہمارے بینظیر بھٹو صاحب کی ایک ہم پر ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ ان کی خواہشتیں ہم پوری کریں گے دیکھیں وہ کچھ اٹ رہے ہیں بل اچک نہیں کھا رہے ہیں وہ جمہوریت مولانا صاحب نے جب ان کو قائل کیا تو وہ بھول گئے ساری چیزیں کیونکہ ان کے بعد میں ایک لاجک تھی آج یہی لاجک لے کے جائے نا اور ٹائم ختم ہوگیا بہت شکریہ پروگرام سے اتنی اجازت دیجئے